مائے بہنیں کیا کرتی آج کی تاریخ میں بے پردہ مارکٹ میں بال کھلے ہیں ہونٹوں میں لپسٹک لگا کر اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہو یاد رکھو مروگے لپسٹک لگا کر غیر محرم کے سامنے جاتی ہو کل قیامت میں تمہارے ہونٹ کار دیے جائیں گے تمہارے ہونٹ موٹے ہوں گے بدصورت ہوں گی تم اور اگر آپ کا بال کھلتا ہے مارکٹ میں تو کل قیامت میں ایک ایک بال تمہارے اکھاڑے جائیں گے اور تمہیں گنجہ اور ٹکلہ بنا دیا جائے گا میری ماں اور میری بہنوں آپ کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے آپ خوبصورتی کو چھپا کر رکھیں آپ لپسٹک لگانا چاہتی ہے آپ پاڈر لگانا چاہتی ہے آپ کریم لگانا چاہتی ہے جو جائز ہو ان پروڈکٹ کا استعمال کیجئے بہترین تیل لگانا بہترین کریم استعمال کرنا بہترین فیس واس استعمال کرنا بہترین باڈی لوشن یوز کرنا آپ کے لیے منع نہیں ہے آپ استعمال کیجئے شریعتبار سے جو پروڈکٹ جائز ہیں آپ وہ لگائیے لیکن اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے لگائیے اپنے شوہر کو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے لگائیے گا تو آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی غرض سے لگاتے ہیں تو کل قیامت میں آپ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اپنے بھڑکی لے لباس پہن کر موں میں لپسٹک لگا کر اور اپنے شکل میں پودر لپیٹ کر گوری بن کر جائیں گے نوجوان دیکھیں گے میرے پیچھے پڑھیں گے اور مجھے لائن دیں گے تو ایک بات یاد رکھو اللہ کی اللہ کے رسول کی فرشتوں کی لانت آپ کے اوپر ہوتی ہے اللہ نے خوبصورتی دے ہے یہ خوبصورتی پرتے میں اچھی لگتی ہے باہر میدان میں اچھی نہیں لگتی میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے آپ کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے تو آپ صبح سام قرآن کریم کی تلاوت کیجئے آپ نماز پڑھئے آپ موبائل دیکھتی ہیں تو تلاوت سنیے وہ آپ گانے مت سنیے کٹرینا قیف کی سلمان خان کی نوجوانوں آپ کی جوانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اسلام کی شریعت کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھانے کے کون ذمہ دار ہمارے ماں باپ ذمہ دار اپنے بچے کے بگڑھنے کا ماترمان پتروان چاریوان پرشو ویدہ پرش گعانی بنے گا کب جب ماں اس کی پرورش کرے گی سب سے پہلا مدرسہ بچے کا کون ماں ماں کا گود دوسرے نمبر پر باپ پتاوان چاریوان جب بچہ گھر کے تحلیس سے پانچ چھ سال کا ہو جائے تو چاریوان مدرسے میں بھیجئے مکتب میں بھیجئے مدرسے مکتب میں اس کے استاز محترم جو ہوں گے ان کا ٹیچر ہوگا چاریوان پھر اس کو پڑھائے گا بیٹے پڑھو علیف سے اللہ باس بسم اللہ پڑھو اے فور ایپل انگریزی بھی پڑھا سکتے ہیں کوئی غلط نہیں لیکن یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے کمانے کے لئے کلکتہ بھیج دیتے ہیں دلی بھیج دیتے ہیں ساؤت میں بھیج دیتے ہیں نہیں کم سے کم آپ اپنے بچے کو میٹرک کی تعلیم دیجئے گرجویشن کی تعلیم دیجئے اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کیجئے گا تو آگے چل کر بلوغت کے بعد بیس سال کے بعد آپ کا بچہ ان پر گوار نہیں ہوگا آپ کا بچہ بھیپ مانگنے پر مجبور نہیں ہوگا اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا تو اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ کہیں پر بھی رہے گا تو عزت کے ساتھ رہے گا اس کو کوئی مار نہیں سکتا اس کو کوئی دبا نہیں سکتا چونکہ پڑھا لکھا آپ کا بچہ ہوگا اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تو اور آگے بڑھائے ماترمان پرشستہ پرشستہ دھارمکی ودیشی اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں جو دھارمک ہیں جو گرب پات سے لے کر بچے کی پیدائش تک اچھا کام کرتی ہے اے میرے ماں اور میرے میرے والدوں میرے پیرنس میرے مسلمانوں اگر اللہ نے آپ کو دو بیٹیاں دی ہیں اگر آپ نے اس کی صحیح پرورش کی ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت میں ہم ایسے کھڑے ہوں گے بہت مشہور حدیث ہے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں آج کی تاریخ میں آپ اپنے بچوں کو اس قدر تعلیم دیجئے کہ اگر وسیم رزوی جیسا ظالم و جابر محمد کے بارے میں اگر بلا بلا کہے تو میرے نوجوانوں سامنے کھڑے ہو جائیں ہمارے بچے ان کے اس غلط عقیدے کو ان کے اس باطل عقائد کو لوگوں کے سامنے میں ایکسپلین کرے گا اگر آپ کا بچہ جوان ہے اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے تو وسیم رزوی سے محمد الرسول اللہ کی عزت و عبرو کو بچائے گا وہ وسیم رزوی جیسے ملعون سے ابھی آسام کے اندر ظلم و فساد بڑھا ان ظلم و فساد سے آپ کا بیٹا آپ کی شریعت کا آپ کے قرآن کا ایک پیغامبر ہوگا دنیا کے اندر صحیح پیغام دے گا تبلیغ کا کام کرے گا پڑھا لکھا ہوگا تو پولیس والا ہاتھ نہیں ڈالے گا پڑھا لکھا ہوگا تو کوٹ میں جائے گا تو دو ٹوک لفظوں میں جج سے بات کرے گا پڑھا لکھا آپ کا بچہ ہوگا تو اپنے گاؤں سماج میں رہے گا تو اپنا حق لینے کے لیے کسی نیتہ کی تلوہ نہیں چاٹے گا پڑھا لکھا ہوگا تو کلکتہ میں بجنس کرے گا تو وہ بچہ پڑھے لکے ہونے کی وجہ سے اپنی اقل کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کی بجنس اور تجارت کے اندر ترقی ہوگی اگر پڑھا لکھا ہوگا تو گاؤں سماج میں اگر کہیں پر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا میرے بھائیوں میرے سماج کے نوجوانوں میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے آپ کے رہتے ہوئے تیری پورا کے باری اس مسجدیں بارہ مسجدیں شہید کر دی گئی ہے آپ خاموش بیٹے ہیں میرے نوجوانوں آپ کو عدیقار دیا ہے بھارت میں بھارت کے سمدھان نے عدیقار دیا ہے مولانا قلیم الدین صدیقی صاحب کے ہاتھ میں حد کڑی لگے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا جرم کیا ہے ان کا کوئی جرم نہیں ہے یہ اتر پردیش کے یہ یہ تجال کے چیلے اتر پردیش میں باطل طاقت فستائی طاقت یہ سنگی پریوار کے لوگ یہ وشوہند پریشت کے گرگے یہ مولانا قلیم الدین صدیقی کو متعب بنا کر اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا قلیم کا گناہ کیا تھا بتاؤ اتر پردیش کے ای ٹی ایس والو ای ٹی ایس بنے ہو آپ جو مجرم ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے مولانا قلیم کا کیا گناہ تھا مولانا قلیم کا کوئی جرم تھا وہ تو کیتا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَاعِلَ اللَّهُ قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ لَا قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اے لوگو آؤ کلیمے کے طرف کلیمہ پڑنا گناہ ہے برمہ سُطر پڑنا گناہ ہے ایک ایشور کا نام لینا گناہ ہے تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم مولانا قلیم الدین صدیقی کے ہاتھ کے اوپر تمہت کڑی ڈالو کیوں بھارت کا سمدھان کہتا ہے کیا کہتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی مذہب کی تعریف کرتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی مذہب کو امپلیمین کرنا چاہتا ہے امن شانتی کے ساتھ اس کی تعریف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے مذہب کی اچھائی کیا ہے کون سب اگر رکھتا ہے بتاتا ہے تو قانونی اعتبار سے سمدھانی کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں نوجوانوں آپ جانتے ہیں وہ دھارہ کون سا ہے وہ آرٹیکل کون سا آرٹیکل نمبر پچیس ایٹی ایس والو اند بھکتی کا چشمہ نکالو اور آرٹیکل پچیس کو پڑھو آرٹیکل پچیس میں کیا لکھا فری فریڈم آف کنشیئنس فری پروفیشن اینڈ پریکٹیس پروفیشن کا مطلب اگر کوئی ہندو ہے وہ گاڈ برمہ وشنو نمو برمہ نمستے بھائیو تمیو پرتکشم برمہ سی پروفیشن کا مطلب اگر کوئی چرچ میں جاتا ہے وہ جیزس کہے گا اگر کوئی کرشن ہے تو وہ لوٹ کہے گا وہ میری کہے گا اگر کوئی سکھ ہے تو گروہ نانک کا کلمہ پڑھے گا اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو برمہ ستر پڑھے گا اگر کوئی ہنومان شریح ہنومان جی کا بھکت ہے تو وہ ہنومان چالیسہ پڑھے گا ہنومان جے ہنومان گیان گنسا اگر جے کپیستے ہلوکو جاگر انجن ستر پمن ست ناما کبن سو کات کچن جگ ماہی اگر ہنومان کو مانتا ہے تو یہ پڑھے گا وہ تو فری پروفیشن پروفیشن کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے پروفیشن کا مطلب اکمہ برمہ پڑھ سکتا ہے کوئی پڑھنا چاہے پروفیشن کا مطلب نمو برمہ نی نمستے وائو تمیو پرتکشم برمہ سی اوم شانتی 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 پڑھ سکتا ہے پھری پروفیشن کا مطلب کیا ہے ایٹی ایس والو میں تمہیں پڑھا رہاں پڑھ ہو تم نے نہیں پڑھا ہوگا نرسری یکے جی میں میں تمہارا ٹیچر ہوں اینٹی ٹرررزم کیوی بھاگ سے آپ کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے دل سے آپ کو سممان لیکن ایمانداری سے کام کرو غیر جانب دارانہ کام کرو امن پرست لوگوں کو کیوں پکر کر جیل میں ڈالتے ہو کیا مطلب ہے فری پروفیشن کا پروفیشن کا مطلب عقیدہ رکھنا اللہ کا بجرنگ بلی کا باہو بلی کا برمہ کا وشنو کا کسی کا بھی فری پروفیشن اور آگے کیا بتایا ان پریکٹیس پروفیشن میں عقیدہ آتا ہے اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا اور آگے کیا آتا فری پریکٹیس اگر کوئی نماز پڑھتا اللہ اکبر کوئی روک ٹوک نہیں اگر کوئی ہاتھ جور کر کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے وہ گاہ تری منتر وسو دیو ستم دیو کنس چانور مردنم دیو کی پردانم پرمانندم کرشنام مندے جگت گرو مہا اگر کوئی پرتا ہے ہاتھ جور کر مندر میں جا کر تو اس کو کوئی زور زبردستی نہیں اس پر اور اگر کوئی سائی بابا کو مانتا ہے یعنی سائی بابا کا گنگان گاتا ہے اگر کوئی رام رام کہتا ہے اگر کوئی مریادہ پرشوتم سیتامہ کا نام لیتا ہے اگر کوئی کسی درگے کا نام لیتا ہے لکشمی کا نام لیتا ہے تو منہ نہیں پریکٹیس پروفیشن میں یہ سب پریکٹیس میں عبادت کے طریقے کوئی بھی ہو شیعہ ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے مسئلہ کے ایناف کے لوگ ہیں نماز ہاتھ کان اٹھا کانوں تک اٹھائیں یا رفعہ دین کریں یا نہ کریں ایک ہاتھ سے مسافہ کریں یا دونوں ہاتھ سے مسافہ کریں قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے جب قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے تو بتاؤ مانانا کلم الدین صدیقی کا کون سا گناہ آپ کہو گے کہ عمر گوتم نے ایک کڑار ایک سو پچاس کڑار روپے کا غون کیا ایک سو پچاس کڑار روپے ٹرانجکشن ہے ان کے جی میں مانتا ہوں ایک سو پچاس کڑار روپے کا ٹرانجکشن ہے تو مجھے قبی امید ہے عمر گوتم وہ نون مسلم سے نیو مسلم بنے کسی زمانے میں آ کر کلمہ پڑھا انہوں نے وہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں مدرسہ مسجد میں لوگ چندہ دیتے تم مسجد میں امام صاحب کو تنخواہ ہوتی مدرسے میں جب چندہ دیتے ہیں تب جا کر بچے کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو ایک سو پچاس کڑار روپے جو آئے عمر گوتم کے مدرسے میں مولانا کلیم کے مدرسے میں وہ کسی اور کا نہیں ہے وہ کسی القائدہ کا نہیں ہے کسی ٹررزم ایکٹیوٹیز سے ملوث نہیں ہے بلکہ میں دو ٹوک لفظوں میں کہوں گا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ قُل وَمَنْ عَسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کون بہتر ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو یہ کہے کہ میرا اللہ میرا رب میرا اللہ ہے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں who is better in his speech and one who calls to Allah he works righteousness ایٹی ایس والوں پڑھو دیکھو اپنے ان خداوں کی چاپلوسی کرنا بن کرو اپنے کرنتوں کو پڑھو شاستنوں کو پڑھو اور بھارت کے سمیدھان کو پڑھو he works righteousness who is better in his speech ان کی بات سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی ہے جو یہ کہے calls to Allah جو اللہ کی طرف بلائے he works righteousness اچھا کام کرے and say and say he bow in his Islam کہ وہ اسلام سے ہے وہ مسلمان ہے and believe in Allah اللہ کے اوپر آستہ ہے تو وہ آدمی اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا بھارت کا سمیدھان ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اپنے مذہب پر عقیدہ رکھیں ہم اپنے مذہب کے مطابق نماز پر ہیں کوئی لال بجکر نہیں روک سکتا ہمیں اگر وہ روکے گا تو اس کی اپنی طاقت اپنے کچھ فوائد ہوں گے ورنہ بھارت کا سمیدھان ہمیں اپنے عقیدہ پھیلانے اسلام کی اچھائی بتانے